ایک نعرے سلوات اللہ علیہ وسلم چار مصرے پھر چند اشار کہ ذکر شبیر کو ہر زخم کا مرہم کر دے کہ ذکر شبیر کو ہر زخم کا مرہم کر دے موسمِ غم میں ہر ایک ذرے کو شبنم کر دے کہ ذکر شبیر کو ہر زخم کا مرہم کر دے اور موسمِ غم میں ہر ایک ذرے کو شبنم کر دے اور میری آنکھوں سے یوں ہی بہتا رہے عشقِ ازا میری آنکھوں سے یوں ہی بہتا رہے عشقِ ازا میرے مولا میرین آنکھوں کو زمزم کر دے اور ہم جو ہی مجلسِ سرور میں قدم رکھتے ہیں ہم جو ہی مجلسِ سرور میں قدم رکھتے ہیں ایسا لگتا ہے سرِ ارش قدم رکھتے ہیں اور اس لیے گھر میں بپا کرتے ہیں شہ کا ماتم اس لیے گھر میں بپا کرتے ہیں شہ کی مجلس پنجتن پاک میرے گھر میں قدم رکھتے ہیں اور جناب عباس کے حوالے سے چند شیر کہ مادرِ عباس کی مدھو سنا کے واسطے مادرِ عباس کی مدھو سنا کے واسطے سیدہ بھی ہاتھ اٹھاتی ہیں دعا کے واسطے کہ سیدہ بھی ہاتھ اٹھاتی ہیں دعا کے واسطے اور خانہِ زہرہ پہ خم ہو جاتے ہیں زہرہ جبی اور قد گھٹاتے ہیں فرشتے حلطہ کے واسطے قد گھٹاتے ہیں فرشتے حلطہ کے واسطے اور ساری ماہوں پر ہیں بھاری حضرتِ امم البنین کہ ساری ماہوں پر ہیں بھاری حضرتِ امم البنین مادرِ حسنین ہے شیرِ خدا کے واسطے کہ مادرِ حسنین ہے شیرِ خدا کے واسطے اور یہ شیر ملاحظہ کیجئے کہ وہ ہے سقائے حرم خیرات میں دے دے فرات کہ وہ ہے سقائے حرم خیرات میں دے دے فرات پیاس اور عباس جیسے باوفا کے واسطے کہ پیاس اور عباس جیسے باوفا کے واسطے اور تشنگی نے توڑ ڈالا ہے سمندر کا غرور کہ تشنگی نے توڑ ڈالا ہے سمندر کا غرور ایک ہی چلو ہے نہرِ القمہ کے واسطے ایک ہی چلو ہے نہرِ القمہ کے واسطے اور شکر کے سجدوں نے شہرک کاٹ ڈالی ظلم کی اور سبر بھی ہتھیار ہے جورو جفا کے واسطے کہ سبر بھی ہتھیار ہے جورو جفا کے واسطے اور سر سجا کر گھومتے ہیں تن پہ یارانِ حسین کہ سر سجا کر گھومتے ہیں تن پہ یارانِ حسین منتظر ہوتے ہیں بس ازنِ وغا کے واسطے کہ منتظر ہوتے ہیں بس ازنِ وغا کے واسطے اور حاجرہ مریم ادھر دیکھو وفا کے باب میں انتخاب ایک ماں کا ہے کربو بلا کے واسطے اور یہ فرہرہ بھی بدل دیتا ہے موسم کا مزاج کہ یہ فرہرہ بھی بدل دیتا ہے موسم کا مزاج نصب کر لو ایک علم آب و ہوا کے واسطے کہ نصب کر لو ایک علم آب و ہوا کے واسطے اور جب بلاؤں میں گھرو آواز دو ابباس کو کہ جب بلاؤں میں گھرو آواز دو ابباس کو وردِ ابباسِ جری ہے ہر بلا کے واسطے کہ وردِ ابباسِ جری ہے ہر بلا کے واسطے اور گھر کی تعمیروں میں بھی شامل ہے غم ہائے حسین ایک حجرہ وقف ہے آہو بقا کے واسطے اور مادرِ ابباس کی مدھو سنا کے واسطے سیدہ بھی ہاتھ اٹھاتی ہیں دعا کے واسطے ایک نارے سلوات نارے ہاتھ ری نارے سلوات نارے سلوات نارے سلوات ایک مطلع اور ایک شعر پیش کرتا ہوں ملحظہ فرمائے اس کرتا ہوں کی آنکھیں غمِ حسین میں چھلکی تو یوں لگا آنکھیں غمِ حسین میں چھلکی تو یوں لگا شبنم نے بھر دیئے ہیں کٹورِ گلاب کے آنکھیں غمِ حسین میں چھلکی تو یوں لگا شبنم نے بھر دیئے ہیں کٹورِ گلاب کے تو یہ شہرِ لَقْنَو ہے زفر یہاں ہوا میں بھی آداب پائے جاتے ہیں جی اور جناب کے یہ شہرِ لَقْنَو ہے زفر یہاں ہوا میں بھی آداب پائے جاتے ہیں جی اور جناب کے نعر سلوات پڑھ دیا دو مطلع پیش کرتا ہوں بلکل نہیں ابھی ترہ ہوئی تھی کہ امام حسن عسکری کو خبر ہے دو مطلع پیش کرتا ہوں ملاحظہ فرمائے ایک باواز بلن نعر سلوات پڑھ دیا از کلتا ہوں گھدیری ہوں کربو بلکہ سفر ہے ہمارا پتا بس یہی مختصر ہے گھدیری ہوں کربو بلکہ سفر ہے ہمارا پتا بس یہی مختصر ہے مبتصر ہے تو امام زمانہ کی ہم پر نظر ہے امام زمانہ کی ہم پر نظر ہے امام زمانہ کی ہم پر نظر ہے جو ہم منتظر ہیں تو وہ منتظر ہے امام زمانہ کی ہم پر نظر ہے جو ہم منتظر ہیں تو وہ منتظر ہے نار سلوات پر دیں مولا علی کی شان میں چند اشار پیش کر رہا ہوں سمان سمان بھائیے گا نہ بھول کر بھی کبھی تم کسی کی بات کرو نہ بھول کر بھی کبھی تم کسی کی بات کرو علی کا ذکر کرو بس علی کی بات کرو علی کا ذکر کرو بس علی کی بات کرو نہ بھول کر بھی کسی کا نفس کسی کا وسیع کسی کا خدا کسی کا نفس کسی کا وسیع کسی کا خدا یہ سب صفات ہوں جس میں اسی کی بات کرو یہ سب صفات ہوں جس میں اسی کی بات کرو علی کا ذکر کرو بس علی کی بات کرو نہ بھول کر بھی یہ شید خاص طور پر ملاحظہ کیجئے گا ہے وقت نہ زکا بالی پہ آگئے مولا ہے وقت نہ زکا بالی پہ آگئے مولا کہاں کی موت بس اب زندگی کی بات کرو کہاں کی موت بس اب زندگی کی بات کرو علی کا ذکر کرو بس علی کی بات کرو نہ بھول کر بھی فرشتوں کیسا سوال جواب تربت میں فرشتوں کیسا سوال جواب تربت میں اب آگئے ہو تو بیٹھو علی کی بات کرو اب آگئے ہو تو بیٹھو علی کی بات کرو علی کا ذکر کرو بس علی کی بات کرو سمجھ میں آنا سکے گا کبھی علی کا مقام سمجھ میں آنا سکے گا کبھی علی کا مقام مقام نہ اس طرح کبھی دیوانگی کی بات کرو نہ اس طرح کبھی دیوانگی کی بات کرو کرو علی کا ذکر کرو بس علی کی بات کرو نہ بھول کر بھی لہد میں میری اندھیرا ہو غیر ممکن ہے لہد میں میری اندھیرا ہو غیر ممکن ہے جہاں علی ہو وہاں روشنی کی بات کرو جہاں علی ہو وہاں وہاں روشنی کی بات کرو علی کا ذکر کرو بس علی کی بات کرو اوہ نہ بھول کر بھی نارے سلوات علی کی ممکن ہے نارے پہدی نارے پہدی نارے پہدی نارے پہدی محمد اللہ علیہ وسلم عزیز صاحب ابن سید محمد حسین صاحب کو بخشنے کی زحمت فرمائے بسم اللہ علیہ وسلم عزیز صاحب آج جو آپ حضرات کی خدمت میں مرسیہ ہم پیش کر رہے ہیں وہ میرے جدہ امجد سید حسین مرزا عشق کا ہے اور یہ وہی دور ہے جو انیز کا اور دبیر کا اور عشق و تحشق کا تو جس طریقے سے صورتیں الگ الگ بنائی ہیں پروردگان نے اسی صورت سے کلام کا جو رنگ ہے وہ بھی جدہ جدہ ہے تو یہ کہنا کہ انیز حرف آخر تھے اور یہ کہنا کہ دبیر حرف آخر تھے یا یہ کہنا کہ میرس حرف آخر ہیں اور یہ کہنا کہ تحشق حرف آخر ہیں یہ غلط ہے حرف آخر کوئی نہیں ہے یوں بلکہ ہے کہ جو کچھ کہا خلوط سے مقبول ہو گیا لیکن یہ ہے کہ کم سے کم ایک چیز ہے انصاف عدالت میں نے غور کیا ہے میں خود بیٹھ ہوا ہوں بہت سے سمینار وغیرہ میں اور اس میں انیز کا ذکر کیا گیا دبیر کا ذکر کیا گیا میں بیٹھا ہوں کم سے کم ناچیز حقیر ظلیل سراپہ تقصیر لیکن خاندان اس کو تحشق کا ذکر نہیں کیا گیا جس کا مجھے ملال تھا ملال ہے ملال رہے گا یعنی جب تین خاندان موجود ہیں اور مستند موجود ہیں میرس کا جو زافر جن کے حال کا مرسیہ ہے وہ نہ جواب میرانیز کے دور میں تھا نہ میرانیز کے بعد ہوا آج دو ہزار اکیس ہے اکیس تک تو جواب نہیں ہے وہ ہو سکتا ہے کہ قیامت آ جائے جواب ملنا مشکل ہے جو مایہ ناز مرسیہ ہے اور جو وہ قصر حسینی میں پڑھتے تھے آپ نے ملازہ فرمایا ہوگا نجم حسین صاحب تو فرماتے ہیں میرس قلعہ رحمہ اب یہ جو مرسیہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں اس کے اندر فقر و مباہات بھی ہے تعلی بھی ہے اور انکساری اور خاکساری بھی ہے یہ دونوں چیزوں کا ایک عجیب یعنی ملاپ ہے ایک عجیب اس کے اندر آپ ایک قیفیت محسوس کریں گے تو وہ ربائی میں فرماتے ہیں ملازہ ہو کہ انسان کو مدے نظر انصاف رہے میرس قلعہ رحمہ فرما رہے ہیں کہ انسان کو مدے نظر انصاف رہے ہر وقت زبا مائل اوصاف رہے ہر وقت زبا مائل اوصاف رہے کھل جاتے ہیں نیکی او بدی کے جوہر سب آئی نہ ہے عشق جو دل صاف رہے سب آئی نہ ہے عشق جو دل صاف رہے اور بھی لامو حالا جو چشمک تو ہر دور میں رہی ہے انیس کے دور میں بھی چشمک تھی انیس و دبیر ہیں اور انیس اور میریس میں چشمک ہے وہ ربائیاں ہیں کسی دن آپ کو سنائیں گے جو میرے نیس نے بھی جسے کہتے ہیں اردو میں چوٹ ماننا ہیں تو اس کے بعد میریس نے بھی کہی کیا کہی وہ آپ کو ملائزہ ہو کہ فرماتے ہیں گو مرسیہ خانی نہیں پیشا میرا گو مرسیہ خانی نہیں پیشا میرا لیکن ہے یہی شغل ہمیشہ میرا اللہ ہاتھ کس نے کہا مرسیہ ان قیدوں سے پایا نہ کسی شیر نے بیشا میرا پایا نہ کسی شیر نے آخر میں مجبوراً کہنا پڑا بھئی کون دنیا میں ہے جب پروردگار اپنی تعریف چاہتا ہے تو ہم پاگر تعریف چاہتے ہیں تو کوئی غلط نہیں بس خالی میرا نیس علیہ رحمہ بلکہ آج میرا نیس کا تعریف تو اس صورت سے کروایا جائے گا کہ یعنی ہماری جدہ ماجدہ کے پدر بزرگوار کے دوبن ملائزہ ہوں اب سب سناٹے میں آگئے دیکھیں ہماری جدہ ماجدہ کے پدر بزرگوار میننیس علیہ رحمہ کے دوبن ملائزہ ہوں اب سناٹے میں سب اس لئے آگئے کہ جدہ ماجدہ مجھ سے کیا مطلب ہو میننیس کی بیٹی سے بعد درس لیے کہ جن کے نام پر میرا نام ہے میریس کے تیسرے بھائی جو تھے احمد مرزا صابر ان کو میرنیس کی بیٹی منصوب تھی تو دادا کی بیوی کو آپ کیا کہیے گا دادی تو کہیے گا ان کے پانچ بیٹے رشید سعید مجید جدید حمید پانچ بیٹے انیس کے نواز سے ہمارے دادا صلاوات بھیجیے محمد والے بھائی چونکہ لکشنوں میں یہ مجلس ہو رہی ہے تو اگر لکشنوں کا ذکر نہ کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ نائنصافی ہوگی میرنیس علی رحمہ فرماتے ہیں کہ گلشن کو صدقے کیجے یہ مجلس کا رنگ ہے معنی بھی اس مرقع باتم سے دنگ ہے نوہوں میں ایک نالے کا ڈھنگ ہے ماتم کے ولولے ہیں بھکا کی امانگ ہے چہلن کے بعد سوک کے کپڑے اترتے ہیں جیتے رہیں گے لوگ جو رونے پمرتے ہیں کیا غزب کی بیعت لگا دی جو رونے پمرتے ہیں اب دیکھیں یہ جو بند آپ حضرت کی خدمت دوسرا ہم پیش کرنے جا رہے ہیں ہمارے خیال میں یہ صفتیں ہونا چاہیے انسان میں دیکھیں کیا فرما رہے ہیں یعنی لکھنوں کے لوگوں کی مومنین کی تعریف کر رہے ہیں کہتے ہیں زی علم نکتہ فهم سخن سن زی شعور زی علم نکتہ فهم سخن سن زی شعور زی قدر زی وقار فروتن سخی غیور اب تیسرا مصرہ ملحظہ ہو نخوت نخود سری نتکبر نمکر زور وزہ دروس قلب صفہ اور رخوں پہ نور یہ سب چیزیں پیدا ہو جائیں تو نور خود پیدا ہو جائے گا آیاں ہو جائے گا تو وزہ دروس قلب صفہ اور رخوں پہ نور کیا بیت لگا دی ہے کیوں کرنا فرش و آرش پہ یہ نیک نام ہوں آقا حسین ساہو تو ایسے غلام ایک دروب بھیجے لگا دی ہے ساہو 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 اللہ ساہو ابھی جو آپ سے عرض کر چکے ہیں اب ان بندوں میں وہ سب تمام چیزیں ملحظہ فرمائیے گا وہ ذرا زبان دیکھئے گا مطلع ہے کہ یا رب ہو کربلائے معلہ مزار عشق یا رب ہو کربلائے معلہ مزار عشق اکسیر خاک پاک ہو سونا غبار عشق اکسیر خاک پاک ہو سونا غبار عشق ہوں سامنے حضور دمیں احتزار عشق فرمائے عشق سے ملک الموت کار عشق بیت ملحظہ ہو کہ آنکھیں پھریں 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 نہ عشق شہ مشرق قین کی ہچکی کے بدلے آئے صدا یا حسین ملک الموت عشق ہچکی کے بدلے فرماتے ہیں کہ یکتا ہمیں عباس ہے جسے یہ خیال ہے ہے دوسرا بھی ایک جو صاحب کمال ہے شایع فقط تجھے کو کمال و جلال ہے حق کہ تیری ذات عدیم المثال ہے حق کہ تیری ذات عدیم المثال ہے بیت ملحظہ کہ انسان اپنی اصل کو پہچانتا رہے ہوں ایک مشتخاب یہی جانتا رہے ہوں ایک مشتخاب دے ڈالے جان سن کے جو انسان کیا حصول اچھا ہے وہ کلام جسے تو کرے قبول دنیا کہے فرو کہیں اہل دی اصول کاتا ہو پیش خال تیرے سامنے ہو پھول جس پر ہو تیری مہر وہی لا جواب ہے کیا جانے کون ضررہ ہے کون آفتار ہے ایک درو بھیجے جس پر جس پر خطیری مہر وہی لا جواب ہے کیا جانے کون ضررہ ہے کون آفتاب ہے ہی نام سے حسین کے نام نشان عشق اس گل کے وس سے ہے معتر دماغ عشق اس گل کے وس سے ہے معتر دہان عشق عشق ہر ایک کے بیان سے بالا بیان عشق گویا حساب تیغ حسین زبان عشق گویا حساب تیغ حسین زبان عشق کہتے ہیں سب کہ تازہ مزامی کا ڈھنگ ہے سب سے الہ ہدا انہی پھولوں کا رنگ ہے سب سے الہ ہدا انہی پھولوں کا رنگ ہے ایک چھوٹی سی روایت نظم کی ہے دو تین بندوں کی ہے حق کے لاجواب تھے مظلوم نینوہ موضوع ہے مختصر کسی صحبت کا ماجرہ یعنی جناب حیدر کرار نے کہا میں وہ ہوں جس کی ضرب عبادت سے ہے سوا میں وہ ہوں جس کی ضرب عبادت سے ہے سوا میں نے کیا ہے کف سے خالی زمین کو چمکا دیا ہے مار کے تلوار دین کو چمکا دیا ہے مار کے تلوار دین کو تھے سامنے حسین شہ ذلفقار کے کی عرض کچھ ہے کچھ ہے ذہن میں اس خاک سار کے کی عرض کچھ ہے ذہن میں اس خاک سار کے بولے علی کہو بولے علی کہو تو کہا یوں پکار کے کی حفظے دی جناب نے تلوار مار کے کی حفظ دی جناب نے تلوار مار کے میں وہ ہوں جس نے عہدہ سبر و رضا لیا تلوار کھا کے دین نبی کو بچا دیا تلوار کھا کے دین نبی کو مو دیکھ کے علی نے کہا سچ ہے لا کلام اس عمر کو خدا نے تم ہی پر کیا تمام اب غور سے ملائضہ فرمائے خاص و عام ہم ہیں اسی حسین کے مدہ صبح و شام نہ حق زبان تیخ کے گو زخم کھائیں گے ہوں گے حلال نظر کی حرمت بچائیں گے ہوں گے حلال بن ملائضہ ہو کہ بندے نے حال بندے نے حال خالق افلاق سے کہا نہ فہم سے نہ صاحب ادراک سے کہا غم ناک سے کہا نہ فران ناک سے کہا جو کچھ کہا وہ پنتن پاک جو کچھ کہا پنتن پاک سے کہا مطلق نہیں ہی راز کے حامی جلیل ہیں چودہ خدا کے دوست ہمارے کفیل ہیں چودہ خدا کے دوست یا مصطفیہ بطول کی خاطر کا واسطہ آؤ مدد کو اپنے مسافر کا واسطہ خون شہید تشنو شاکر کا واسطہ سبر امام امام غازی و سابر کا واسطہ خادم کو قرب چائیے پیاسے کا آپ کے ہوں عاشق قدیم نواسے کا آپ کے ایک ضرور بھیجے محمد اللہ سب سب ہی ترفا اس غلام کا افسانہ یا لی کیا شکوے یگانو بے گانا یا علی ہین شما تو حسین ہے پر ہین شما تو حسین ہے پروانا یا علی پائے فقیر ستوت شاہانا یا علی کاٹیں گے کوہ رنج مدد ایک بار کی کھیچو نہا تم کو قسم ذل فقار کی یا فاطمہ قبول یہی التجا کرو یہ چہردہ معصومین کا ایک طریقے سے آج استغاستہ ہے ان سے فریاد ہے یا فاطمہ قبول یہی التجا کرو حق میں گناہگار کے حق سے دعا کرو پوشیدہ میرے عائب کو بہرِ خدا یہ سب کے لئے دعا ہے یہ میرے اپنے لئے دعا نہیں مانگ رہے یہ سب کے لئے قیامت تک کے لئے پوشیدہ میرے عائب کو بہرِ خدا کرو اس مندہ خان کو خالتِ عزت عطا کرو پرخون لباسو لاش شبیر کی قسم تم کو حضور چادرِ تطہیر کی قسم ایک دروب بھیجے بن ملائزہ ہو ہاں اے شہیدِ سم حسنِ مشتبا ہو تم مشکل کشا ہو نائبِ مشکل کشا ہو تم شیرِ خدا کے شیر ہو شیرِ خدا ہو تم دل بندِ مصطفیٰ جگرِ مصطفیٰ ہو تم زہرِ دغا ملال ادھر اور ادھر کے ہیں ہر وقت رنگ سبز ہے ٹکڑے جگر کے ہیں ہر وقت رنگ سبز ہے ٹکڑے جگر کے ہیں کرتا ہے عرض آپ سے رہبر کے سامنے سامانے بد نہ ہوں کسی ہمسر کے سامنے دل غم کی سختیوں سے ہے پتھر کے سامنے آئینہ ٹوٹتا ہے سکندر کے سامنے آقا خیال کچھ تمہیں اُس دم نہ آئے گا زاکر تمہارے بھائی کا دوزخ میں جائے گا زاکر تمہارے بھائی کا دوزخ میں جائے گا مددہ کے موئینوں مددگار یا حسین سرکارِ ذلجرال خدا کے چاہنے والے خدا کے ہو ایک دروب بھیجے پیارے خدا کے چاہنے والے خدا کے ہو بن ملحظہ ہو بے وجہ ہر بشر کو انعیت سے کیا غرض زی عزتوں کو میری محبت سے کیا غرض مجھ سے زلیل و خار کو عزت سے کیا غرض پر آپ ہوں موئین تو زلیل سے کیا غرض پر آپ ہوں موئین تو زلیل سے کیا غرض دم بھر میں نیک ہو گئی شکلیں جو بد ہوئی کیا کیا بلائیں آپ کے صدقے میں رد ہوئی ایک دو بھیجے اب یہ رنگ بھی دیکھئے کیا فرماتے ہیں کہ کیوں کر دبے وہ مور سلیمہ جسے ملے کیوں کر دبے وہ مور سلیمہ جسے ملے کیا حاجت اس فقیر کو سلطان کیا گھر سے کام روزہ رزوان جسے ملے کیوں کر لٹے وہ تمسا نگہبان جسے ملے تائید غیر کی نمدد آشنا کی ہے اجاز ہے جناب کا قدرت خدا کی ہے اجاز ہے جناب کا قدرت خدا کی ہے مشہور عشق سرور عالی مقام ہوں کچھ شک نہیں مقیم دل خاص عام ہوں اہل غرور سے متنفر مدام ہوں جھکے ملے غلام تو اس کا غلام ہوں اہل غرور سے متنفر مدام ہوں جھکے ملے غلام تو اس کا غلام ہوں ہوتے ہیں جب یہ ذکر کے فکر حشم نہیں ہوتے ہیں جب یہ ذکر کے فکر حشم نہیں کہتا ہوں میں حسین کی سرکار کم نہیں کہتا ہوں میں حسین کی یہ بن بھی ملحظہ ہو یہ سبھی کی زندگی میں یہ سب تمام باتیں آتی ہیں آدھا ہوں شاد شاد جو دیکھیں حضی مجھے آدھا ہوں شاد شاد جو دیکھیں حضی مجھے برداشت اس امور کی آقا نہیں مجھے راہ جہان میں نہیں ممکن کہیں مجھے تلوار سے زیادہ ہے چین جبی مجھے پیش نگاہ فوج علم ہر جگہ پھری دل پر چھوڑی چلی جو کسی کی نگاہ پھری ایک درود بھیجے محمد حضرت کی وجہ سے مجھے دی حق نے آبرو سب کچھ ملا ذرا بھی نہ کی میں نے جست جو باقی نہیں ہے اس کے سوا کوئی آرزو خادم ہو کربلا میں یہ ہوں ذکر چار سو بگڑا ہوا جو لاغ بناتے ہیں بگڑا ہوا جو لاغ بناتے ہیں اس طرح دیکھو ذرا حسین بلاتے ہیں اس طرح دیکھو ذرا حسین بلاتے ہیں اس طرح قربان تیرے ہونس لے کے شاہ کم سپا لاکھوں سے بھینا جنگ میں نیچی ہوئی نگاہ بے قص نہ چاہی تُو نے کسی سے کبھی پنا اب تک اثر ہے یہ تیری حمد کا واہ واہ اب تک اثر ہے یہ تیری حمد کا واہ واہ تنہا ہے جان سار ترد ذرا نہیں آقا تیرا غلام کسی سے ڈڑا نہیں آقا امداد اے مریض مسیحہ نفس حضین چوتھے امام شاہ شہیدہ کے جانشین اے ناتوہ مقام یہ تاخیر کا نہیں زنجیر توق ہیں سخن اہل بغض کی بیمار دل اسیر تاب صبح و شام ہے جن کا خرابہ روح کو زندہ نشام ہے اب پانچویں امام کے اور چھڑے بس امام زمانہ پر یہ مرسی کا آخری بند ہے کہ اے باقر علی شیم مصطفی حشم اے صادق حسین شمائل حسین شیم اے قاظم رضا شہدین سرور امم فریاد اے تقی و نقی مغزن کرم اے عسکری نہیں ہے کہیں آج کل امام اے عسکری نہیں ہے کہیں آج کل امام یا صاحب الزمان وظیفہ ہے علمہ یا اللہ 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 ہے اے یا صاحب الزمان وظیفہ ہے علمہ وقفہ ظہور میں ہے قیامت شہ عرب یوسف یہ تیرے چاہنے والے ہیں جانبہ لب ماشوق آشقوں کو ہے موت انتظار اب آئے خضر کے راہ تیری دیکھتے ہیں سب اے گل اداس تیرے نہ ہونے سے باغ ہے اس بیعت کا جواب نہیں آئے گل امام زمانہ کی طرح مخاطب ہو کے فرمارے آئے گل اداس تیرے نہ ہونے سے باغ ہے پروانے ہیں اندھیرے میں گھر بے چراغ پروانے ہیں اندھیرے میں گھر بے چراغ ہے قائم امام مہدی دین حجت غفور صاحب وقار مظہر حق داف شرور جس حال میں غلام ہے آگاہ ہیں حضور تائید اپنے جد کے سنا خان کی ہے ضرور اہل سخن میں ہیچ مدا ہوں حقیر ہوں حضرت کرے نظر تو عدیم نظیر ہوں حضرت کرے نظر تو عدیم نظیر ہوں اب امام زمانہ کے سلسلے میں ہے کہ دن رات دن رات سہم مہر 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 نجوم فلک سب ان کتابیں ہیں دن رات میروں ماں ہو میروں ماں نجوم فلک فلک غلمان و حور جن و پری آدمی ملک غلمان و حور جن و پری آدمی ملک دریاؤ کوہو دشتو ہواو زمین سمک تہتہ سرا سے واسطہ جو کچھ ہے عرشتہ رتب امام وقت ہے معلوم آپ کے سب ہیں خدا کے حکم سے محکوم آپ کے ایک دروت بھیجے باوازے بلو سب ہیں خدا کے حکم سے بہت سلسلے کا آخری بند اس کے بعد مسائب ہیں چند بند مسائب کی ہیں موجز دماغ نہیں ہے مجھے طاقت بیان میں کیا ہوں اے زبان خدا میری کیا زبان تائید ہو امام زمان حادی زمان ہو نظم کچھ حسین کا سامان امتحان پوچھے جو کوئی کس کے ہیں مضمون دیئے ہوئے بس یہ آخری بیعت ہے سلسلے کی پوچھے جو کوئی کس کے ہیں مضمون دیئے ہوئے قیدوں امام کے ہیں ان آیت کیے ہوئے ایک ضرور بھیجے بس روز آشورہ کی ایک مقتصر سی روایت جس میں امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد خیموں کے جلنے کا ذکر حضرت تاشق علیہ الرحمن نے فرمایا ہے فرماتے ہیں کہ بس یوں سمجھ دیجئے کہ مجلس چھ منٹ کے اندر تمام ہو جائے گی لکھتے ہیں راویانے پرندو ہو دل فگار لکھتے ہیں ہاں لوٹ لو خیام شہدی یہ تھی پکا تھا بغض شولہ ور دلِ افواجِ شام میں اٹھا دھوا جو آگ لگائی خیام اٹھا دھوا جو آگ لگائی خیام میں جلنے لگے خیام شہنشاہ بحر و بر فضا نے سہن سے یہ صدا دی پکار کر کیا فائدہ جلانے سے بے وارسوں کے گھر کیا فائدہ جلانے سے بے وارسوں کے گھر شولے ہوئے بلن لگے کانپنے جگر بے تاب آگ دیکھ کے چھوٹے بڑے ہوئے گھبرا کے اہلے بیٹے نبی اٹھ کھڑے ہوئے گھبرا کے اہلے بیٹے نبی اٹھ کھڑے ہوئے تھا تہل کا عجیب جو آتش ہوئی پلن چھپتے تھے ہر طرف حرمیں شاہِ ارج من دل کاپتے تھے یوں کہ لرستے تھے بند بند اطفال مارے خوف کے آنکھیں کیے تھے بند اطفال مارے خوف کے آنکھیں کیے تھے بند فضہ پکارتی تھی نہ گھبراو صاحبو بچوں کو لے کے سہن میں جلد آؤ صاحبو بچوں کو لے کے سہن میں جلد آؤ صاحبو بند ملائزہ ہو کیا بے کسی ہے کہ شولے ادھر ادھر سے جو آتے ہیں دھم بدم کہتی ہیں ہاتھ اٹھا کے یہ سیدہ لیا بہم یارب بچائیو کہ جلا چاہتے ہیں ہم یارب بچائیو کہ جلا چاہتے ہیں ہم بھڑ کی ادھر جو آگ چھپے اس طرف حرم چہروں پہ گرد بال پرشاں کیے ہوئے سب رو رہی تھی ہاتھ میں قرآن لیے ہوئے صرف سب رو رہی تھی ہاتھ میں قرآن لے ہوئے صرف چار بندوں کی ضائمت ہے ماں کو پکارتی تھی سکینہ کہ میں جلی اور ہاتھ کو فرو ہوا جب ہوا چلی بچوں کا گود میں وہ تڑپنا وہ بے کر لی تڑکی جو کوئی چوب کہا سب نے یا علی تڑکی جو کوئی چوب کہا سب نے یا علی خیمہ ہلا تڑپ گئے دل یہ صدا ہوئی جل کے گرا کلس تو قیامت بپا ہوئی جل کے گرا کلس تو قیامت بپا ہوئی بس آخری تین بند ہیں کہ فریاد اہلِ بیت سے ہلتا تھا آسمان درائی فوج خیمہِ سرور میں ناگہاں گاڑی میں آنے سہن لئینوں نے بچیاں ہلنے لگے خیامِ شہنشاہِ انسو جاں تھی اور لونڈیوں کی صفے سب کے سامنے فضا کھڑی تھی حضرتِ زینب کے سامنے فضا کھڑی تھی حضرتِ زینب کے سامنے بس آخری دو بند ہیں کہ مانا ہزار حیف نہ زنہار شبرد مطلق سنینہ اجس کی گفتار شبر نے دکھلائی بے گناہ کو تلوا مطلق سنینہ شبر نے کھویا لحاظے بے قسو نہ چاہ شبر نے کیا اِس جگہاں مطلق سنینہ کو کل پڑے چادر اتالی مگر آسوچ نکل پڑے بس آخر آخری بند ہے کہ ستم گروہ کی شقاوت سے ڈر گئیں چھپنے کے واسطے ادھر آئیں اُدھر گئیں جلدی میں گر پڑی جو سکینہ تھہر گئیں سیدانیوں کے سر سے ردائے اُتر گئیں جہاں میں تمام قاسم و اکبر لٹ گئے ارے کرتے ارے کرتے لٹ گئے جہاں میں تمام قاسم و اکبر لٹ گئے کرتے لے آپ حضرات ایک مرتبہ اور سورہ الحمد اور تین مرتبہ سورہ توہید پڑھ کے سید محمد رجی صاحب مرہوم ابن محمد حسین صاحب کو بخشنے کی ذہمت پر آئے ہیں د statues ضائع سورہ اگر سورہ بتا موسیقی 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 موسیقی